ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دوائسو کشمیر اور کشمیر آن لائل کوہی ماراں کے دھامن میں ایک کھلتا ہوا باغ جسے بادہ مواری کہتے ہیں اس کے شگوفے لا جواب آج ہم پوری سیر کراتے ہیں آپ کو بادہ مواری کی اور اس کی تفصیل بھی آپ کو پوری بتائیں گے کہ بادہ مواری میں کیا کچھ ہے کیا نظارہ ہے یہ قدرت کا پائین شہر کے کاتھی دروازہ علاقے میں واقع بادہ مواری میں بادہ مواری کے شگوفوں نے ہر طرف سفید رنگ کا خسن اور روانائی بکھیر دیا ہے جہاں جیلے ڈل کے کنارے اور دلکش زبرون پہاڑوں کے دامن نے واقع ایشیا کے سب سے بڑے باغی گلے لالا کو سیاہوں کے لیے کھولنے میں ابھی چند دن باقی ہے وہی شہر خاص کے رہنہ واری علاقے میں تاریخی کوہ مہاران ہاری پربت کے کلے کے دامن میں واقع بادہ مواری میں لگے سیکڑو بادام درختوں پر کھلے شگوفے وادی میں موجود سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں یہاں کی سیر کرنے والے ہر ایک شخص کو بادام کے شگوفوں کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے اور ان کے سامنے تصویریں کھینچنے میں مصروف دیکھا جا رہا ہے وادی میں بادام کے درختوں پر رنگا رنگ پھول کھلنے کو بوس میں بہار کی آمد کا نکیب سمجھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ بادہ مواری کو چودوی صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار گمبند اور ایک کواں بھی ہے جو کہ بارس خان کے چہ کے نام سے مشہور ہے تین سو کنال آرزی پر پھیلا یہ باغ موسم بہار اور گرمہ میں مقامی و غیر مقامی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے وادی میں اس وقت گیر ریاستی سیاہوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی خاصی بیڑ دیکھی جا رہی ہے بادہ مواری کو سال دوہزار آٹھ میں جمعہ کشمیر بانک نے بہال کر کے تفریقہ بنا لیا تھا جہاں سال دوہزار آٹھ سے قبل سیاہ میں کے آخری ہفتے سے وادی کا رکھ کرنا شروع کرتے تھے وہی اب بادہ مواری اور باغ گلے لالا کی بدولت مارڈ سے ہی سیاہ کشمیر وارد ہوتے ہیں بزرگ شہریوں کا کہنا تھا کہ ماضی میں اس باغ میں آمد بہار کے وقت بازابطہ طور پر میلا لگ جاتا تھا اور سرکاری طور پر اس باغ میں معروف گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے جس کو دیکھنے کے لئے ایک لوگ دور دور سے بھی آتے تھے تاہم گردش ایام نے اس روایت کو بھی ختم کر دیا میں سوہ سے آیا ہوں آپ کیا کرنے آیا ہو یہاں پر یہاں دیکھنے آیا ہوئی یہاں دیکھنے آیا ہوئی یہاں اچھے پیر تھی دپا میں سوچ آج بھی آنگ میں میں تین باری آیا ہوں میں سوچا ایک بار آنگا کیا لانچ کریں؟ آپ کس کلاس پر بڑھتے ہیں؟ تھرڈ سے سوڑا سے تیسری بار آپ نے آج دیکھا یہاں پر کیا کچھ ہے؟ پلانچ ہیں اچھے اچھے فلاور تھے ہیں موڑا بھول اچھے لگئے پنگ فلاورز ہے بجاتا ایک فون سا رات ہے مجاتے اگر نے اسے بوث فوتوز اٹھائے فوتوز اٹھائے؟ فوتوز کس کے فوتوز اٹھائے ? نہیں پلانس کا اچھی پلانس وارنس ہیں نہیں لپر فلاوری موڑی کا فوتوڑ ٹھائیں موڑی کا فوتو بہت خوش ہی خوش ہوئے ہاں تو آج باہر ہم کے فون لکھ لے بہت ہاں میرکہ اٹھانے کا سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ قدرت کے نظارے کیسے ہوتے ہیں کیسا دلکش منظر تھا یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی نے پسند کیا ہوگا دیجئے اپنے میزمان حیاء جاوید کو اجازت اللہ نگے بان